آج کی ویڈیو ہے والپیپر اپلیکیشنز کے بارے میں ٹاپ اپلیکیشنز جو کہ والپیپر کے لیے بنائی گئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اگر رفعہ ضرور ٹرائی کرنی چاہیے سب سے پہلی جو اپلیکیشن ہے وہ ہے وال لوپو اب یہ ایک والپیپر اپلیکیشن ہے لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ٹین کٹیگریز کے حساب سے والپیپرز جو ہیں وہ ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں کہ آپ ڈیفرنٹ کٹیگریز کے حساب سے والپیپر کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں جو سب سے اہم خاص بات یہ ہے کہ یہ جو والپیپرز ہیں یہ سارے کے سارے لائیو ہیں آپ کو یہ ٹین کٹیگریز میں ڈیفرنٹ قسم کے لائیو والپیپرز ملتے ہیں جو کہ اور کسی بھی اپلیکیشن میں موجود نہیں ہیں اور یہ والپیپر بہت زیادہ دیکھنے میں خوبصورت ہیں اور کافی زیادہ دیکھنے میں اٹریکٹیو لگتے ہیں اس اپلیکیشن میں ایچ ڈی پلس کے نام سے بھی کٹیگری موجود ہے جس میں ایچ ڈی پلس والپیپرز بھی موجود ہیں جن کو آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور پھر اپنے والپے لگا سکتے ہیں یا پھر لوگ سکرین پہ لگا سکتے ہیں جو کہ دیکھنے میں کافی زیادہ اٹریکٹیو ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ اس اپلیکیشن کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے دوسری اپلیکیشن ہے وہ ہے ری سپلیش اب اس اپلیکیشن کی خاصیت یہ ہے کہ والپیپرز تو اس میں بھی موجود ہیں لیکن جو والپیپرز اس میں موجود ہیں وہ نارمل لوگوں کے بنائے والپیپرز آئی ہیں یعنی کہ آپ اور میں جو والپیپر بنائیں گے یا جو بھی پکچر لیں گے وہ اس پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اب یہی بات اس اپلیکیشن کو خاص بناتی ہے کہ اس میں نارمل لوگ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں والپیپرز کو جو کہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے حساب سے اس میں مینج کیے گئے ہیں اب ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں جا کے لوگوں کے والپیپر دیکھ سکتے ہیں جو کہ دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت تھرڈ اپلیکیشن ہے پکسل فورڈی اب اس اپلیکیشن میں جو بھی والپیپر موجود ہیں وہ 3D والپیپر ہیں اب جن کو نہیں پتا ان کو بتا دوں کہ 3D والپیپر ایسے والپیپر ہیں جو آپ کے موبائل کے موو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی موو کرتے ہیں یعنی اگر آپ نے ان کو والپے سیٹ کیا ہوا ہے یا پھر لاک سکرین پہ سیٹ کیا ہوا ہے تو جس حساب سے آپ اپنے موبائل کو موو کریں گے وہ بھی اسی حساب سے موو ہوتے ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ کیٹیگری کے ڈیفرنٹ والپیپرز موجود ہیں جو آپ کافی زیادہ کیٹیگریز میں سے کوئی بھی آپ کیٹیگری سیلیکٹ کر کے اس میں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا 3D والپیپر لگانا ہے اب یہ والپیپر کیونکہ 3D والپیپر ہے یہ لائی والپیپرز نہیں ہیں کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ لائی والپیپر اور 3D والپیپر میں کیا فرق ہے تو یہی ڈیفرنٹ ہے کہ لائی والپیپر صرف موو کرتے ہیں اور جو 3D والپیپر ہوتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ سٹیل ہیں لیکن جب آپ اپنے موبائل کو جس اینگل کے حساب سے موو کرتے ہیں اس اینگل کے حساب سے 3D والپیپرز بھی موو ہوتے ہیں اس کے ساتھ اپلیکیشن میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی سیٹنگ بھی موجود ہے کہ آپ نے کب والپیپر چینج کرنا ہے یا پھر کون سا والپیپر چینج کرنا ہے دن میں کرنا ہے رات کو کرنا ہے اس حساب سے آپ ڈیفرنٹ سیٹنگز میں جا کے آپ ڈیفرنٹ سیٹنگز کر سکتے ہیں یعنی کب چینج کرنا ہے اور کب چینج نہیں کرنا ہے نائٹ موڈ کے حساب سے آپ چینج کر سکتے ہیں بیٹری سیور کے حساب سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ کٹیگریز کے حساب سے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں نیکسٹ اپلیکیشن ہے وہ ہے وال پکسل اب اس اپلیکیشن کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں 20 کٹیگریز موجود ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ باقی اپلیکیشن کے مقابلے میں سب سے زیادہ کٹیگریز ہیں اب اتنی زیادہ کٹیگریز میں آپ ڈیفرنٹ سٹائل کے اور ڈیفرنٹ جانرہ کے وال پیپر سلیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ورائٹی آپ کو دیکھنے کا ملیٹی ہے اس کے ساتھ اس اپلیکیشن کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ کسی بھی وال پیپر کو اگر آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ کراوڈیڈ ہے یا آپ کو اس کا پسند نہیں آتا یا پھر آپ ان کو بلر کرنا ہے تو آپ اس کو ایزیلی بلر کر سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا زیادہ بلر رکھنا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے ایک پلس پوائنٹ ہے نیکسٹ اپلیکیشن ہے وہ ہے پب جی ایچ دی وال پیپرز اب یہ پب جی لورز کے لیے وال پیپرز کے لیے کیسی اپلیکیشن ہے جس کے اندر ڈیفرنٹ کٹیگریز میں ڈیفرنٹ قسم کے پب جی کے وال پیپرز موجود ہیں اب ڈیفرنٹ کٹیگریز میں ریسنٹ آل ٹائم پپولر اور رینڈم موجود ہیں اس کے ساتھ اس میں افتار کے حساب سے بھی وال پیپرز موجود ہیں یعنی کہ اگر آپ کا کریکٹر میل ہے تو اس کے حساب سے آپ کا وال پیپرز مل جائیں یا اگر آپ کا کریکٹر فی میل ہے گیم کے اندر تو آپ اس کے حساب سے بھی آپ وال پیپرز سیچ کر سکتے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے پب جی لورز کو کافی زیادہ پسند آنے والا ہے نیکسٹ اپلیکیشن ہے وہ ہے زیج یہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے جو ورڈ وائلڈ بہت زیادہ پاپولر ہے یعنی کہ یہ پوری دنیا میں کافی زیادہ مشہور ہو چکی ہے اس اپلیکیشن میں کافی زیادہ ورائیٹیز موجود ہیں وال پیپرز کی یعنی کہ آپ ڈیفرنٹ کٹیگریز میں سے ڈیفرنٹ قسم کے وال پیپرز سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایک بہت بڑی لائبریری ہے وال پیپرز کی ساری اپلیکیشن کے لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے آپ ہاں سے کلک کر کے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور جو بھی یہ اپلیکیشن ہیں یہ فری ہیں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی خیال رکھیں اللہ حافظ